اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار آج میں آیا ہوا تھا منسٹری آف ہائر ایڈیوکیشن ملیشیا میں اور یہ ان کا آفیس ہے مجھے ایک کام کے لیے کہا گیا ہے کہ میں دو بجے تک انتظار کروں کچھ دوستوں کی ڈگریز پی ایڈی کی کافی سارے پاکستانی دوست جو پاکستان چلے گئے تھے انہوں نے کی تھی ان کو ان کی میں نے اٹسٹ کرنی تھی تو یہ وہ آفیس ہے اگر آپ ملیشیا میں ہیں آپ نے یہاں آنا ہوا تو آپ سرچ کریں گے منسٹری آف ہائر ایڈیوکیشن ملیشیا میں انٹرنس تو آپ اس جگہ پہ آکے آئیں گے اور اس کے اندر ایک کاؤنٹر ہے وہ آپ کو نمبر دے گی پھر آپ بالکل رائٹ سائیڈ پہ ایک جگہ ہے جہاں سے آپ نے ڈگریز یا ڈاکومنٹس جو آپ نے ٹیسٹ کروانی ہیں وہ ان کو دیں گے وہ ٹیسٹ کر دیں گے سو یہ ایک بیلڈنگ ہے ملیشیا میں جتنی بھی بیلڈنگز کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ دیکھ لیں مسجد ٹائپ کے جو اسلامک کیا بولتے ہیں ڈیزائن ہے آرکیٹیکچر کا وہ پرومیننٹ ہوتا ہے پترہ جایا میں کواللہمپور کو مینلی لوگ جانتے ہیں ملیشیا میں لیکن ملیشیا کا جو کیپیٹل ہے وہ پترہ جایا ہے یہ ایک سیٹی ہے جس کو ابھی ریسنٹلی خود سے بنایا گیا ہے یہ ایک پلائنٹ سیٹی ہے بالکل ہمارے اسلامباد کی طرح اسلامباد میں تو خیر گرینری ختم ہوتی جاری ہے لیکن یہاں کیونکہ بارش ہوتی ہے آئے دن اور ان کا تمپریچر بھی بالکل صحیح رہتا ہے تو یہاں پہ اچھی خاصی جو ہے نا گرینری ہے تو یہ میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا تھا کہ جس ان کے ساگر آپ کو منسٹری آف آئر ایڈیوکیشن کا جاننا ہو یہاں ملیشیا میں دوسری سائٹ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ والی بلڈنگ وہاں پہ کچھ سٹالز وغیرہ لگے ہوئے کھانے پینے کے تو ہفلی تھوڑی دیر بعد میں جاؤں گا تو یہاں پہ پروسس ان کا بڑا سمودھ ہے ڈگریز ٹیسٹیشن کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا اگر آپ انڈیا سے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں اگر آپ انگریزی میں دیکھنا چاہے ہیں تو انگریزی میں بھی میں اس کے لئے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا تاکہ کیونکہ ملیشیا میں زیادہ تر لوگ انڈیا پاکستان سعودیہ سے بھی لوگ آتے ہیں کوئید یو اے ای سے بھی آتے ہیں ایڈیوکیشن یہاں کا کمپیرٹیولی سستہ ہے اچھی خبر نہیں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ استادوں کو کم پیسے دیتے ہیں لیکن یہ وہ بلڈنگ ہے امینسٹی آف ہائر ایڈیوکیشن کی اور بہت یہاں پہ لوگ فرینڈلی ہیں اندر کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ افیشل جو ہے نا آفیس ہے اور ان کی میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ میں ویڈیو بنا ہوں یا نہ بنا ہوں لیکن ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ جب انٹر ہوتے ہی آپ کو کاؤنٹر نظر آتا ہے اور اس کاؤنٹر کے بعد جو ہے نا آپ کو ڈگریز تیس اپنے ٹسٹ کروانے ہیں تو یہی چیز ہے یہاں پہ زیادہ تر ملیشیا کی جو گورمنٹ آفیسز ہیں ان میں مسلمان امپلائی ہوتے ہیں سو دیٹس آل ایڈیو سو دیو جس ٹو میک چور ابھی صبح صبح ہے تقریبا نو بجے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی شاید مجھے اپلوڈ کرنے کا ٹائم ملے رات کو تو میں رات کو اپلوڈ کروں گا اور اللہ آپ کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ enschpret ب 왜 کی ب nu و zag ب blues û